مچھلی کھانا بند ہلال جانوروں میں سے ہے مچھلی کا کان کھانا کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں جائز ہے یہاں تک کہ حالت احرام میں بھی مچھلی کا شکار کرنا اور کھانا منع نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص محرم کے مہینے کی وجہ سے سوگ وغیرہ کی نیت سے مچھلی کھانا چھوڑ دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک حلال کو حرام قرار دینے کے مترادف ہے جو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا اور گناہ ہوگا دیکھونا اللہ عز و جل نے قرآن میں کیا فرمایا ہے یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا کہ دیکھو اے لوگوں لوگوں سے مقاطب ہے کہ کلو کھاؤ مما فی الارضی زمین میں سے حلال اور طیب وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان اور شیطان کی راستے پر نہ چلو انہو لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کھاتے تو جب ہم کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے تو پھر کس کے راستے پہ چل پڑے شیطان کے راستے پہ چل پڑے رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا اور شیطان کے راستے کو اپنا لیا تو جب رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا اور شیطان کے راستے کو اپنا لیا تو کیا خیال ہے نیکی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں نہ آپ جواب دے نا مجھے نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں آپ کہیں کہ definitely گناہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ عز و جل نے چیزوں کو واضح کر کے بیان فرمایا ہے واضح کر کے بیان فرمایا ہے unfortunately unfortunately ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھتے تو ہیں پر اس پر غور نہیں کرتے غور نہیں کرتے تو نتیجتا ہو کر کھاتے اب دیکھو نا اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں کیا فرمایا ہے تمہارے اور مسافروں کی فائدے کیلئے تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے اور فرمایا وحرم علیکم صید البری مادم تم حروما واتقوا اللہ الذی علیہ تحشرون اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اور جب تک تم احرام کی حالت میں تب تک تم پر خوشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے یعنی احرام کی حالت میں بھی خوشکی کا شکار حرام ہے لیکن پانی کا شکار اللہ نے حلال رکھا اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے احرام کی حالت میں بھی جس سے جائز کیا ہو ہم کہتے ہیں ہم تو غم میں کھائیں گے نہیں ہم تو غم میں کھائیں گے نہیں تو دیکھو اللہ عز و جل کیا کہہ رہا ہے اور ہماری روش کیا ہے اسی سے اندازہ لگا لو اسی طرح اللہ عز و جل نے جہاں چیزوں کو حرام فرمایا سورہ مائدہ کی آئے نمبر تین میں ابھی سورہ کے سورہ مائدہ کی آئے نمبر نائنٹی سکس بتائی تھی آئے نمبر تین بھی اٹھا کے دیکھ لو اس میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کہ کیا حرام ہے تمہارے لئے اس کو چھوڑ کے ہم ان چیزوں کو بھی اپنے لئے منع کر رہے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تو گناہگار ہوئے کے نہیں ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے لئے فلا فلا چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ چیزیں کیا ہیں حلال چیزوں کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا حرام کوئی اب اب ہم اپنی مرضی کریں گے دین میں تو کیا کریں گے ہم ہم حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو جائیں گے سمپل اس دیٹ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں نا اور سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل کیا فرماتا آیا ون سبنٹی ٹو میں اے ایمان والوں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایوہ الذین آمنوں کلو کھاؤ کیا کھاؤ من طیبات ستری چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور پھر کیا کرو وشکرو وشکرو للہ اللہ کا شکر ادا کرو انکنتم یاہو تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اب آپ دیکھو نا اللہ کہہ رہا ہے تیب چیزیں کھاؤ کوئی قید نہیں لگائی کسی مہینے کی قید نہیں لگائی اور ہم قید لگاتے پھرے تو ہم ناشکری بھی کر رہے ہیں اور گناہگار بھی ہو رہے ہیں اور ہم عجیب لوگ ہیں کہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا غور تو کرو نا قرآن اس لیے تو کیا ہے کہ قرآن کی کیفیت وہی ہے کہ طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں بس اس سے آگے کوئی اور کام نہیں ہے یعنی ستاقوں سے مراد بک شیلز کے اوپر رکھا ہوں اٹھا کر سینوں سے لگا لیتے ہیں اسے اٹھا کر دلہنوں پر سایا کر دیتے ہیں لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھتے نہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کر یہی حال ہے آج کے مسلمان سورہ طاہ اٹھا کے دیکھیں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغو فیہ فیحل علیکم غضبی ومن يحلل علیہ غضبی فقد ہوا اللہ اکبر اللہ کہتا ہے کھاؤ کلو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں میں سے رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو ولا تطغو فیہ فیحل علیکم غضبی کہ تم پر میرا غضب اتر آئے ومن يحلل علیہ غضبی فقد ہوا اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بے شک وہ گر گیا اور ہم اللہ اللہ نے حلال کر دی ہے اور ہم حرام کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں حرام نہ بھی کریں تو ہم کھانے سے رکھ کیوں رہے ہیں جبکہ اللہ نے حلال کیا ہے تو ہم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو گئے اور جو زیادتی کرنے والا ہوا اس پر کیا ہوا اللہ کا غضب آئے اور جب اللہ کا غضب آتا ہے تو انسان بچتا نہیں ہیں تو پانی کے جانوروں میں احناف کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے یہ بات بھی پہلے بھی ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال اور پاک چیزوں کا کھانا جائز ہے اور مچھلی بھی حلال ہے اس لیے اس کا بھی کھانا جائز ہے تو جب ایک چیز جائز ہے اور کوئی خاص حالت کے ساتھ بھی اس کو روکا نہیں گیا ہے تو محرم الحرام میں بھی مچھلی کا شکار کرنا بھی جائز ہے کھانا بھی جائز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لو اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور حدیث مبارکہ کے زخائر میں بھی اس پر کسرت سے حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ عز و جل نے کیا تمہارے لئے حلال کیا ہے ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور دیگر احدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ میں تو ایک سے زائد احدیث موجود ہیں حدیث 3314 بھی اس میں موجود ہے پھر حدیث 388 بھی موجود ہے اور پھر فقہ کی کتابوں میں بہار شریعت میں بھی بڑی تفصیل موجود ہے جلد نمبر پندرہ صفحہ 127 پر تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محرم الحرام میں مچھلی کا کھانا is perfectly fine کھا سکتے ہیں کھانے والا گناہگار نہیں ہے بلکہ سوگ میں نہ کھانے والا البتہ ضرور گناہگار ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم فرصہ سلام علیکم وبرکاتہ سیع سات قدری سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ